تو اب کی بار پشم بنگال میں کس کی سرکار اس کے لئے سب سے تازہ آکڑے نکل کا سامنے آ رہے ہیں کس کی بنظاری سرکار تو کیا کہتا ہے دو ہزار بیس کا پشم بنگال کا اوپنین پول چناب دو ہزار اکیس میں ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر پشم بنگال کے تازہ آکڑے نکل کا سامنے آ چکے ہیں تو کیا پھر سے پشم بنگال میں ممتہ بینر جی ستہ واپسی کر پائیں گے اس کے لئے کیا کہتے ہیں پشم منگال کے آکڑے آکڑے بے حدی چوکانے والے یہاں پر نکل کر سامنے آ رہے ہیں جہاں دوستو آپ کی جانت کرنے کے لئے کہ پرساند کشور اس وار کافی بڑی بھومی کام ہے ہو سکتے ہیں اور راجنیتی کی بوچنا بھی راجنیتی کار ہے جن کا ہاتھ جیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے کسی کو بھی تو کیا پرساند کشور کی ضرورت ممتہ وینر جی کو اس وار ہو سکتی ہے پردان منطری کے رت کو روکنے کے لئے کیا یہاں پر کچھ نیا کر پائیں گی ممتہ وینر جی جس وطار سے ممتہ وینر جی پشم منگال میں یہاں پر پردان منطری موڈی جی کا بروت کرتی آ رہے ہیں اور کئی بڑے بیسلوں کا پردان منطری موڈی جی کے یہاں پر ممتہ وینر جی نے کھلے طور پر یہاں پر بروت کیا ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں کیا اثر چنابی میدان میں ہوگا یہ تو آنے والا وقتی بتائے گا فیلحال اس کے لئے آپ پر نکل کا سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کے لئے توڑی سی جان کریں کہ بیس مئی دوہزر گیارہ سے اب تک پشم منگال میں ممتہ بینر جی کی سکتا ہے اور اس سکتا کو آگے بڑا پائیں گی یا نہیں اس کے لئے آپ پر آپ کو دکھائیں گے ویش منگال کے لئے اگر آپ دیکھیں تو ہندو آبادی ستر دسملہ پانچ فیجدی ہے اور مسلم آبادی ستائیس فیجدی آکی ہے وہاں کی ان سمودائے آتے ہیں لیکن اشر یہاں پر ہندو سمودائے کا اس چنابی میدان میں کافی ہوگا دوہزر سولہ کی بھی آکڑے آپ کو دکھا دیں تو ٹی ایم سی نے طرفہ یہاں پر جیت درجی کی تھی دو سو بارہ سیٹیں ان کے خاتے میں کانگریس دوسری بڑی پارٹی رہی چوالی سیٹیں اور لیپٹو انتیس بی جی پی سات سیٹیں دوہزر سولہ کے اندر ملی لیکن دوہزر اکیس کی آکڑے بنتے ہیں مدپڑیس راجستان چھکتیزگرد تینوں ہی راجیوں میں بی جی پی نے دوہزر اٹھارہ میں اپنی ستہ گوائی لیکن اس میں ایک کومن چیز یہاں پر نکل کر آئی کہ تینوں ہی راجیوں میں ستہ پریورتن دیکھنے کو ملا یہ سب سے بڑا پوائنٹ یہاں پر نکل کر سامنے آ رہا ہے اور لوگ سبہ چناب دوہزار چودہ کے اندر ملی آکڑے آپ کو دکھا دیں تو یہاں پر ٹی ایم سی نے چونکی سیٹے حاصل کی تھی کانگریس کو چار بھاچپا دو اور یہاں پر سی پی آئی کو دو سیٹے یہاں پر حاصل ہوئی اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو مہاراشت اور جھارکھرد میں بھی ستہ پریورتن دیکھنے کو ملا ہے اگر ویشٹ بنگول کے آکڑے آپ کو دکھائیں تو دوہزار انیس کے لیے لوگ سبہ چناب کے آکڑے ہیں اور یہ آکڑے تھوڑے سے کہہ سکتے ہیں کہ ممتب انرجی کو بچلت کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بی جی پی نے دو سے اٹھارا سیٹوں پر سیدھ سیٹی طور پر چلانگ لگائی اس کا کئی نے کئی آنے والے چنابوں میں بہتی خاص اثر ریکھنے کو ملے گا اور بی جی پی اٹھارا ٹی ایم سی بائیس کانگریس کو دو پہلے اور دو یہاں پر سوارلی ملی مطلب زیادہ نقشان بھی نہیں زیادہ فائدہ بھی نہیں فائدہ کس کو گوا ہے وہ یہاں پر گوھر کرنے والی بات ہے تو پشم بنگال کے لئے دو اٹھار اکیس کے لئے کیا آنکڑے بن سکتے ہیں دیکھیں سستو زیادہ فائدہ یہاں پر پردان منتری موڈی جی یعنی بھارتی جندہ پارٹی کو یہاں پر ہو سکتا ہے کیونکہ ازور الدین اوبیشی اب یہاں پر پشم بنگال کے چنابی میدان میں ہوں گے اور اس سے پہلے بھی وہ یہاں پر جو چناب ہوئے تھے علاقی اتنا خاص اثر نہیں چھوڑا انہوں نے ہار گئے تھے لیکن ازور الدین اوبیشی اب پشم بنگال میں ہوں گے اور اس کا نقشان ممتہ بینرڈ جی کو ہوگا کانگریز سے یہاں پر کہیں تو تینوں جو دل ہیں وہ اگر بٹ جاتے ہیں اور تینوں دلوں کی جو یہاں پر بوٹنگ ہے وہ بٹ جاتی ہے تو پھر سیدھا توٹ پر بیج بھی کچھ جب اجسٹ یہاں پر فائدہ ہونے والا ہے پشم بنگال کے لئے اگر آپ کو پشم بنگال کے لئے جو یہاں پر کئی بڑے ایکسپر لوگوں کی اوپنین ہے اور ان کے آدھار پر جو سروی کیا گیا ہے اس کے آدھار پر اگر آنکڑے آپ کو دکھائیں تو یہاں پر اگر بات کریں تو ان کے خاتے میں چار سیٹ جا سکتے ہیں لیپ کے خاتے میں نو شیٹ اور کانگریز کو یہاں پر جا سکتی ہیں سولہ سیٹیں اور یہاں پر ایک سو بیل سیٹیں یہاں پر ٹی ایم سی کے خاتے میں جا سکتی ہیں کیونکہ ٹی ایم سی کا جو بوٹ شیئر ہے وہ تینوں میں بٹتا نظر آ رہا ہے اور اس کا فائدہ بی جی پی کو یہاں پر ہوتا نظر آ رہا ہے ایک سو پیتالیس سیٹیں ان کے خاتے میں جا سکتی ہیں حالکہ بہومت کا آکڑا کسی کو بھی ملتا نظر نہیں آ رہا ہے تو بہومت کا آکڑا کون یہاں پر جو ٹاپ آئے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ آنے والے چناب میں بھی کافی سمع ہے لیکن جو پھل حال یہاں پر آکڑے نکل کا سامنے آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کی شاہد شیئر کر دی ہیں بڑے دل تو دو ہی ہیں جس میں بی جی پی اور ٹی ایم سی ہے اور ان کا سمرتن کون دل یہاں پر کریں گے اور جس سکار سے لوگ سبا میں بی جی پی نے باف سکھی ہے کہیں نہ کہیں اس کا انمان اب تیس کے چناب میں لگایا جا رہا ہے کہ اس بار کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا بدہان صفحہ کے چنابی ریزلٹ اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں جس میں سکتہ پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمنٹ باکس میں دیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کلیجئے تاکہ آنے والی جانگاری کا نورشنہ آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے